بندہ ملے کو پریبے حضرت قادر گا اللہ تعالیٰ کے صفادی ناموں میں سے نام ہے قادر قدرت 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 عالی حضرت نے کیا انتخاب کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں بندہ ملے کو پریبے حضرت قادر گا اللہ 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 یہ کیا ہے آپ کہیں یہ ذکر ہے یہ ذکر بھی ہے اس کا ایک بطلب ہوتا ہے کلمہ تاجب بھی ہوگا کلمہ تاجب کے لئے کہا جاتا ہے اللہ اللہ کہا جاتا ہے علا عادت نے استعمال کیا اسی ناصل کلمہ تاجب کے طور پر آخر میں سنجھئے گا کہ علا عادت نے اللہ اللہ کہاں استعمال کیا تو آئیے ہم بھی ذرا کلمہ تاجب کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بندہ ملے کو پریبے حضرت قادر گا اللہ 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 تیری مری مری بادا تیری مری بیگا تیری مری بیگا تیری میری میری بابا خصورت تیران دے قیمت تیری میری لیلی اٹھت گئی مہت کا حق کلے جا جیر جیر تیری میری رحمت سے صفی اللہ کا پیڑا پڑا رہتا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام صفی اللہ جب دعا مانگی اور جنابِ محمدِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیلہ تشکیر بلہ تعالیٰ نے امرہم فرمائی اچھا جب زمین پر تشیر لائے نا آدم علیہ السلام تو وہ زمین تھی ہند کی یہ پاکستان ہندوستان ہندوستان سب یہ ہند گلاتا تھا یہ بات میں آلہ علیہ السلام پہلے لیے تھا ہند گلتا تھا خطہ ہند گلتا تھا تو آدم علیہ السلام یہاں اتارے گئے ہند میں اور جب زمین پر تشیر لائے کیونکہ آپ جنت سے ہے اتنی بڑے زمین اس میں اکیلا ایک بشر تو آپ نے اجنبیت محسوس کی وحشت محسوس کی تو جمیر علیہ السلام تشیر لائے اور جمیر علیہ السلام نے تشریف لا کر سب سے پہلے کیا کہا یہ اس زمین کی رجسٹری ہے نہیں سمجھا اس زمین کی رجسٹری ہے یہ جبین نے آ کر کہا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ازمین حضور کی ہو گئی ہے تو جب یہ نام چنانا آدم صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جبین یہ محمد کون ہے یہ محمد کون ہے مم محمد حاب یہ محمد کون ہے تو جبین ارکی یہ آپ کی اولاد سے وہ ہیں جو تاجدار ختم نبوت ہیں اور ایک اور واقعہ بھی ہے نا کہ ارش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ ایداللہ محمد رسول اللہ کہا اللہ جب تُنہیں مجھ میں روم ہوگی میں نے ارش پر لکھا دیکھا لا الہ ایداللہ محمد رسول اللہ میں نے جان لیا کہ اس کے نام کو تو پر نام سے ملائے ہوئے وہ حسنی تجھے ضرور محمود ہوگی اس لئے میں نے ان کا وسیلہ پیش کی تو اللہ تعالی نے ان کو رحمت فرمائی رحمت فرمائی اور لوگوں نے اس لئے کی کشک یہ جودی پہاڑ پر لگی جو تر گئی وہ کس کا سجد کا تھا آؤ اعلیٰ حدث سے پوش میرے امام کہتے ہیں کہ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا اور تیرے سکتے سے نجی اللہ کا بجرہ اعلیٰ حدث سے مجرہ تو مجرہ کے کئی معامی ہوتے ہیں لیکن عربی کے اندر مجرہ بھی ہے اور دلال و خیرشدی جو پڑتے ہیں نا ان کو بتایا کہ ایک دروت شریف میں ساتھ ہے اس میں مجرہ تن اعلیٰ حدث لابت آیا ہے موجرہ کا مطلب ہوتا ہے سلامی وجہ لگا سلام پرشک کرنا سلامی وجہ لگا یہ مطلب ہوتا ہے اب دیکھو میرے آقا کے جب آمن ہوئی تو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ کہ بیت اللہ کہ بیت اللہ کہ بیت اللہ مجھے کو جھو ملکو قریبی حضرت رکھا دل گیا ہمائے رکھن میں جل بائے زاہر گیا ہمائے رکھن میں جل بائے زاہر گیا اللہ 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 اور کلام بھی پڑھنے ہوتے ہیں اس لیے اب آلہ حضرت کہتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کے ساتھ سے اے کیسے کن کریو تھی ہو میں تیرے ہاتھوں کے ساتھ سے کیسے کن کریو تھی ہو جس سے جس سے ازنے کافی رہو کا دفعہ دفعہ تک اردہ اللہ 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 ایک ایک شعر میں دوایت میں کے لئے آئے ہای امام کہتے کیوں کیوں جناب ابو رہ 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 ہاؤ کلسا جنسا شیر 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 بتاؤ ابو حریرہ بتاؤ جب حضور کی بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ جان شیر حقیقتاً آیا تھا آپ کو بڑی مخت لگی اور حضور نے آپی کو بولایا تھا اور آپی کو عطا فرمایا تھا اور کہا تھا ابو حریرہ اسے صحابہ صفحہ میں تقسیم کرو بھوک تو آپ کو لگی اور جب آپ دودھ پلا رہے تھے سب کو تو آپ کی بھوک پھر کتنی جمکی بھی بھوکے کے سامنے کہ کھانا آ جائے نا تو بھوک اور اور جاتی ہے جب بھوک پلا رہے ہوں کے صحابہ صفحہ میں سب کو دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا پینے والے پی کے سیر ہو رہے تھے دودھ سے مو گھر رہا تھا پیالے سے مو گھر رہا تھا اور مو پھرتا کب ہے پیٹ پیٹ کو بھلو بچے کو آپ بھوک کھلیں بچے وہ جب تک پینا ہوگا پیتا رہے گا جیسے ایک پیٹ بھر جائے پورا مو پیوک بچوں کو بچے جب تک بھوک ہوگی وہ کھائے گا جب بھوک ختم آئی تو مو کرے گا پھر آپ دلدستی کرو لیکن وہ مو پھیر رہے گا تو جب مو پھرتا ہے مطلب یہ کہ پیٹ فور ہو گیا ہے اور جگہ نہیں ہے ایک پیالہ دودھ کا پینے والے ستر بھی گئے دودھ ختم نہیں ہوا پھر جناب ابو حریرہ کو عطا ہوا کہ اب آپ پیو جب انہوں نے پیا جیف بھر کے پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا فرمایا حضور نے اور پیو انہوں نے اور پیا جب پیالہ ہٹایا دودھ ختم نہیں ہوا پھر عطا کیا پھر پیو اور پیو کہا حضور اب ہٹا گیا ہے اب جگہ نہیں ہے پھر وہ حضور نے خود نوش کروایا دودھ کا پیالہ اور دودھ ختم نہیں ہوا بڑے واقعے کو عطا ہوا میں لفظ کیوں کہے کیوں جناب تو رہ رہا دودھ سے پھر گیا دودھ سے پھر گیا مطلب کیا وہاں چسکیاں نہیں لی تھی دودھ کی تھی انہوں نے چسکیاں نہیں لی تھی دودھ کی بلکہ رج رج کے بھی اکھا پیٹ بھر کے بھی آتا تبھی تو دودھ کے پیارے سے پھر گیا دودھ سے پھر گیا دودھ سے پھر گیا کہتے ہیں امام اللہ اللہ یہ علوہ خاص عبدیت عبد کی بڑی شاہد عبد کی بڑی شاہد عبد کی بڑی شاہد ہم گوائی دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدوہو و رسولو عبد پہلے یہ عبد کی شاہد بڑی بلندہ ہے آپ کیا سمجھیں اللہ اللہ یہ علوہ خاص عبدیت اللہ کہتے ہیں عبد کی بڑی شاہد حضرت حضرت اللہ 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 موسیقی